اسلام علیکم اچھا اب ہم اس ویڈیو میں جو ڈسکس کرنے جارہے ہیں وہ بیسیکلی کمبیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ڈوال کول ڈیزائن کرسٹر سسٹم آرکیٹیکچر تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمبیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر سے اچھا موسٹلی جو ہم لوگ کمبیوٹر جیوز کرتے ہیں وہ سنگل جنرل پر پروسیسر ورے سسٹم ہیں ان کو ہم سنگل پروسیسر سسٹم بھی کرتے ہیں اب اس میں ملٹی کول آ جائے تو وہ ایڈا بات ہے لیکن اگر ہمارے کمبیوٹر میں فیزیکلی ایک سنگل پروسیسر ہے تو ہم کو سنگل پروسیسر سسٹم کہیں گے اور یہ سنگل پروسیسر جنرل پرپس ہے یعنی اس کا کوئی ڈیڈیکیٹڈ یوز نہیں ہے لیکن اکثر ہمارے لیپ ٹاپس میں یا کمبیوٹر میں ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر بھی آتے ہیں جیسے جی پی ایو آتے ہیں تو ہمارے پاس دو پروسیسر بھی آتے ہیں سی پی ایو پلس جی پی ایو تو جی پی ایو کا کام صرف گرافکس کو مینیج کرنا جبکہ سی پی ایو کا کام ساری جنرل ٹاسک پرفارم کرنا ہے تو ایسے سسٹم کو بھی ہم ایک ہاتھ تک ملٹی پروسیسر سسٹم کیا سکتے ہیں ملٹی پروسیسر سسٹم جیسے ہم نے پریویس بھی ڈسسس کیا یہ پی ایو سسٹم بھی ہوتے ہیں اور اگر یہ ایک سسٹم کے اندر موجود ہیں تو ان کو ہم ٹائٹلی کپلڈ سسٹم بھی کہتے ہیں اور اگر ان کو ہم نے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ کیا تو ان کو ہم لوزلی کپلڈ سسٹم کہتے ہیں موسٹلی ہمارے پاس جو پی ایو پرلس سسٹم ہے ان کے ایڈوانٹیج تھرو پوٹ انکریز ہوتی ہے پھر ہمیں ایکنومیکل پڑھتے ہیں اس کے بعد ریلائیبیلٹی ہوتی ہے فالٹ ٹولرینٹ ہوتے ہیں ڈی گریڈ ایک دم سے نہیں ہوتے ایک دم سے یہ خراب نہیں ہو جاتے آپ کا پروسس جو آپ کا کام ہے وہ ورکنگ کرتا رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سسٹم جو ہے وہ فیل ہونے کی طرح جاتے ہیں یعنی ایک دم سے آپ کی ٹاسک کو یہ فیل ورک نہیں کرتے ہیں اچھا ملٹی پروسیسنگ میں دو اور ٹائپس ہیں ایک ٹائپ کو ہم کہتے ہیں اسمیترک ملٹی پروسیسنگ اور ایک اسمیترک ملٹی پروسیسنگ آپ ایسے koncept لے لیں کہ آپ بس تین پروسیسز ہیں تینوں پیرز ہیں جو کام پروسیسور� کر سکتا ہے وہ ٹو بھی کر سکتا ہے اور تھری بھی کر سکتا ہے یعنی ہر کسی کو کام ہر پروسیسور کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اسمیترک ملٹی پروسیسنگ میں آپ کے پاس کلائنٹ سرور کا koncept آجاتا کہ ایک ماسٹر پروسیسر آجاتا ہے باقی ایک یا دو پروسیسر آپ کو когда سلیو آجاتے ہیں تو ایک سلیو کوئی ٹاسک پرفورم کرتا ہے دوسرا سلیو کوئی اور ٹاسک پرفورم کرتا ہے اور ان میں ٹاسک و ڈیوائیڈ کرنا کس کا کام ہے وہ ماسٹر پروسیسر یا اگر ہم اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ ایک ہمارے پاس سی پیو ہے اور ایک ہمارے پاس جی پیو ہے جی پیو کا کام صرف گرافکس کو پروسس کرنا ہے اور سینٹر پروسیسنگ یونٹ کا ہم باقی ساری چیزیں کنٹرول کرنا تو یہ اے سمیٹرک ملٹی پروسیسنگ ہے لیکن اگر یہی ہمارے پاس دو پیرلل سی پیوز ہوں ایک جو ہے وہ ہمارے اپریٹنگ سسٹرم کو کنٹرول کر رہا ہو اور ایک جو ہے ہماری فائلز کو کوپی کر رہا ہو باقی اپریشنز پر فارم کر رہا ہو تو اس کو ہم سمیٹرک ملٹی پروسیسنگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ ہر پروسیسنگ جب وہ سیم لیول پر گزیسٹ کرتا نہ کوئی ماسٹر ہے نہ کوئی سلیو ہے لیکن اسمیٹرک میں ایک پروسیسر ماسٹر ہوتا اور باقی سلیو پروسیسر ہوتے ہیں تو اسمیٹرک ملٹی پروسیسنگ میں آپ پاس یہ جیسے ڈاگرام ہے کہ ایک سی پیو زیرو کے نام سے پروسیسر ہے ایک سی پیو ون ہے ایک سی پیو ٹو ہے تو یہ تینوں پروسیسر میموری کو شیئر بھی کر رہے ہیں ہر پروسیسر کے اپنے ریجسٹر ہیں اور ہر پروسیسر کے اپنی کیش میموری بھی ہے اسمیٹرک ملٹی پروسیسنگ سیسٹم بھی میموری کو شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک پروسیسر ای لیٹل ہائر لیول پر اگزیسٹ کرے گا باقی پروسیسر ایر سے لوہر لیول پر اگزیسٹ کریں گے ڈوال کور ڈزائن کیا جو ہمارے پاس ہے ملٹی کور ہم کہتے ہیں کواڈ کور اکٹا کور ان کو ہم ملٹی کور پروسیسر کہا سکتے ہیں یعنی فیزیکلی چپ ہمارے پاس ایک ہی ہے لیکن اس کمپارٹمنٹ کے اندر ملٹیپل کورز بنی ہوئی ہیں ملٹیپل چپز بنی ہوئی ہیں ہر چپ پہ اہلادہ ریجسٹر ہے اہلادہ کیش میموری ہے اس پروسیسر کو ہم ملٹی کور پروسیسر کرتے ہیں ڈوال کور ہوگا تو دو لیئرز کواڈ کور ہوگا تو چار لیئرز اکٹا کور ہوگا تو ایٹ لیئرز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کلسٹرڈ سسٹم کلسٹرڈ سسٹم کا ورڈ نکلا ہے کلسٹرنگ سے اور کلسٹرڈ سسٹم کہتے ہیں ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کے لیئے یوز ہوتے ہیں یعنی ہائی اینڈ سائنٹیفک اپلیکیشنز کے لیے جن میں ہمیں ڈیٹا سوری زیادہ ریکوائر جن میں ہمیں گرافیکل یونٹ زیادہ ریکوائر ہیں پروسیسنگ یونٹ زیادہ ریکوائر ہیں جن میں اویلیبیلٹی ہمیں زیادہ ریکوائر ہے فالٹ ٹولرینٹ سسٹم ریکوائر ہے تو ان کو ہم کلسٹرڈ سسٹم کہتے ہیں اور کلسٹرڈ سسٹمز موسٹلی سٹوریج ایریا نیٹرک یا کسی نیٹرک کے ثروح آپ اس میں کونیکٹڈ ہوتے ہیں تو کلسٹر سسٹم کے لیے ایک ٹکنیک ہی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ ہائی سپیڈ کمپیوٹنگ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ تب ہی ہوتی ہے جب آپ کا سسٹم بیزی بھی نہ ہو آپ کا پاس ٹاسک بھی کمپلیکس ہو لینٹھی ٹاسک ہو اور وہ ٹاسک جو ہیں ملٹیپل سسٹمز میں ڈیوائیڈ ہو ہر سسٹم اپنے حصے کی ٹاسک پرفارم کرے اور اس کے بعد ریزلٹس آپ کو پروائیڈ گئے جائیں اس طرح کے سسٹم کو آپ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ یا کلسٹر سسٹم کہہ دیتے ہیں اسی طرح بلکل جیسے پیرلل سسٹم میں اسیمیٹرک پیرللزم اور سیمیٹرک پیرللل پروسیسنگ تھی اسی طرح اس میں اسیمیٹرک کلسٹرنگ اور سیمیٹرک کلسٹرنگ سیمیٹرک کلسٹرنگ میں آپ کا پاس جتنے بھی کلسٹر کے پارٹس ہوں گے یا سسٹمز ہوں گے یا نوڈز ہوں گے ان کو ہم کہیں گے یہ سیم لیول پر اور یہ ہر ٹائپ کی اپلیکیشنز کو رن کرتے ہیں لیکن اسیمیٹرک کلسٹرنگ میں ہم کہیں گے کہ ایک مشین یا ایک سے زیادہ مشین ہمارے پاس ایسی ہوں گی جو سرور کا رول پرے کریں گی جو چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور باقی جو سسٹم یا نوڈز ہیں وہ ایکچولی ایکزیکیوشن پر فارم کریں گے اس کو ہم کہیں گے اسیمیٹرک کلسٹرنگ یہ کلسٹر سسٹم کی آپ ایکزیمپل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سی پی ایوز ہیں یہ آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں اور یہاں پاس سٹوریج ایری ای نیٹرک ہے جو سنگل شیئیڈ میموری ہے جس سے یہ ڈیٹا ایکسس کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہائی پر فارمس کمپیوٹنگ میں کمپلیکس ٹاسک ہے تو اس کے لیے ڈیٹا بھی ہمارے پاس ایکسٹینسی بھی ہوگا اور جب ایکسٹینسیو ڈیٹا ہوگا تو ہمیں پروسیسنگ ٹائم بھی زیادہ ریکوائر ہوگا اب آتا ہے آپریٹنگ سسٹم سٹکچر اس میں بیسیکلی تو دو چیزیں ملٹی پروگرامنگ اور ٹائم شیرنگ لیکن اس میں آپ دو چیزیں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک سنگل پروگرامنگ سسٹم میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں سنگل پروگرامنگ سسٹم سنگل پروگرامنگ سسٹم جو ایٹ ایٹا ایم ایک سنگل پروسیس یا ایک سنگل پروگرام کو ملٹیپل پروگرام کو ایک پروگرام آپ کے پاس ہوگا وہ پروگرام اگر تو اگزیگیوٹ ہو رہا ہے لیکن اگر وہ پروگرام ویٹنگ سیٹ میں جائے گا تو سی پیو بھی آئیڈل ہو جائے گا اور ویٹ کرے گا جب تک وہ پروگرام دوبارہ اپنی اگزیگیوشن سٹارٹ نکال لے اس ٹائپ کے پروگرام کو ہم یا اپریٹنگ سسٹم کو پہتا ہے سنگل پروسیسنگ سسٹم پھر آتے ہیں ملٹی پروگرامنگ ملٹی پروگرامنگ سسٹم کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس میں ڈیفرنٹ پروگرام اور وہ ریڈن ہے کہ آپ ان کو سی پیو ایلوگیٹ کریں اور وہ ایکسی کیوٹ ہونا شروع جائیں ملٹی پروگرامنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے ملٹیپل پروسیس یا ملٹیپل جو بھی ملٹیپل ٹاسک آپ کے پاس ریم میں اور ویٹ کر رہی ہیں ان کو سی پیو ایلوگیٹ کیا جائیں اور کیونکہ سی پیو ایک ٹائم پر ایک ٹاسک پر فارم کرتا ہے تو سی پیو ایگزیکوشن کر رہا ہے اب باقی ساری جابز کیا کر رہی ہیں ویٹ اب جیسے ہی سی پیو پر جو پروسیس رن کر رہا اس کو ویٹ کرنا پڑ گیا تو سی پیو کیا کرے گا اس پروسیس کو ختم کرے گا ایک دوسرے پروسیس کو پک کرے گا اور اس کو ایگزیکوشن کرنا شروع کر دے گا اس کو میں ایک ڈیاگرام کی فارم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس سی پیو ہے اور یہ آپ کے پاس ریم ہے لیٹس پوز ریم میں ہمارے پاس ملٹیپل پروسیس ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پی ون ہے پھر یہ پی ٹو ہے پھر میں کہتا ہوں یہ پی تھری ہے اور یہ پی فور ہے میں یہاں پر ان کو نوڈ ڈاؤن بھی کر لیتا ہوں کہ یہ پی ون ہے یہ پی ٹو ہے یہ پی تھری ہے یہ پی فور ہے ہم سپوز کہہ دیتے ہیں کہ سی پی او اس وقت پی تھری کو ایکزیکیوٹ کر یعنی سی پی او اس کو ایکزیکیوٹ کر رہا پروسیسر کیونکہ ایک ٹائم پر ایک ٹاسک کر سکتا ہے تو باقی سارے ویٹنگ سٹیٹ میں ہیں اب let's suppose کہ پی تھری پروسیس کو کسی وجہ سے ویٹنگ کنڈیشن میں جانا پاڑ گیا یعنی وہ کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے نورملی وہ کنڈیشن ہوتی ہے کوئی انپوٹ اور آؤٹپوٹ پر فارم کرنے کے لیے ویٹنگ سٹیٹ میں جانا پاڑ گیا اب سی پی او آئیڈل نہیں رہے گا سی پی او گیا کرے گا ریم سے کوئی اور پروسیس پک کر لے گا پی وان پی ٹو پی فور میں سے کوئی بھی پروسیس پک کر لے گا اور اس کو ایکزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا یعنی سی پی او آئیڈل نہیں ہوا اس نے کوئی اور پروسیس اٹھایا اس کو ایکزیکیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا لیکن اگر سنگل پروگرام سسٹم ہوتا تو اس میں ایکچولی کیا ہونا تھا اس میں اگر پی تھری ویٹ پہ چلا جاتا تو سی پی او نے بھی آئیڈل ہو جانا تھا کوئی اور پروسیس پک نہیں کرنا تھا پی تھری پروسیس نے انپوٹ آؤٹپوٹ پرفارم کرنے تھی سی پی او نے آئیڈل رہنا تھا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ سے پی تھری کو ہی سٹارٹ کر دینا تھا تو ملٹی پروگرامنگ جو ہے یہ ہمیں بینیفٹ پروائیڈ کرتی ہے کہ ہم سی پی او کا ٹائم ویس نہ کریں سی پی او کو ہم ہار ٹائم بیزی رکھیں تاکہ ہماری ٹاسک جو وہ پرفارم ہوتی رہے لیکن اس میں ایک سٹرانگ کنسپٹ آتا ہے جاب سکیجلنگ کا یا پروسیس سکیجلنگ کا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پروسیس سکیجلنگ یہ کنسپٹ اس میں انوال ہوتا ہے یہ آنے والے ہم کلاسز میں دیکھیں گے کہ یہاں کیا کنسپٹ ہے تو پروسیس سکیجلنگ میں ایک اور کنسپٹ ہے سوچز اس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ سوچ یہ بھی ہم نیکسٹ جب پروسیس سکیجلنگ پڑیں گے تب بھی ہم کنٹیکٹ سوچ بھی پڑیں گے نیکس آتے ہیں ہم پاس ملٹی پروسیسنگ سسٹم ملٹی پروسیسنگ سسٹم ان میں میں نے پہلے دسکس کیا ہے کہ سسٹم that have multiple cpu's ان کو ملٹی پروسیسنگ سسٹم کرتے ہیں last میں ہمارے پاس آتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ سسٹم ملٹی ٹاسکنگ سسٹم ملٹی ٹاسکنگ سسٹم کیا کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کا second name ہے ٹائم شیرنگ ٹائم شیرنگ سسٹم کیا کرتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی پروسیس ہوں ہر ایک کو اپنا ٹائم ڈیوائیڈ کر کے دیتا ہے جیسے ہم نے ملٹی پروگرامنگ پڑا تھا اب اسی کو اگر ہم اس کے سنیاریو میں ڈسکس کرنا چاہیں let's suppose ملٹی ٹاسکنگ میں پھر کیا ہوگا پھر ریم میں ہم پھر let's suppose ہمارے پاس one second time quantum تو سی پیو کیا کرے گا سب سے پہلے process پی ون کو پک کرے گا اور ایک سیکنڈ ٹائم دے گا پی ون کو یعنی ایک سیکنڈ میں جتنا بھی پی ون کا process complete ہو سکتا اس کو رن کرے گا جیسے ہی ایک سیکنڈ ٹائم ختم ہوگا پھر cpu کیا کرے گا next process کو یعنی p2 کو پک کرے گا اور پھر p2 کو execute کرے گا کتنے ٹائم کے لئے one second کے لئے اگر one second میں p2 complete ہو گیا تو otherwise پھر کیا کرے گا جیسے ایک سیکنڈ ختم ہوگا پھر cpu p3 کو پک کرے گا p3 کو کتنا time allocate کرے گا one second پھر اس کو execute کرے گا اور جیسی one second ختم ہوگا پھر اس کے بعد p4 کو one second time divide کرے گا اس طرح سے کیا ہوگا کوئی بھی process wait میں نہیں لگا رہے گا ہر process کو کچھ نہ کچھ turn ملے گی اپنے آپ execute کرنے کے لئے اپنے آپ کو complete کرنے کے لئے تو servers میں basically ہم time sharing کو use کرتے ہیں اسی طرح ہم ہر users کو happy رکھ سکتے ہیں time sharing system میں اور concepts پھر آجاتے ہیں swapping virtual memory کا concept آجاتا ہے ان کو ہم پھر next جب ان کے articles آئیں گے اس میں دیکھیں گے swapping اور virtual memory actually ہے کہ میں ہلکا سا آپ کو idea دے دیتا ہوں کہ پہلی go میں cpu نے سب سے پہلے p1 pick کیا actually p1 copy ہو گیا ram سے لے cpu یہ بھی ایک type swapping ہے پھر جب 1 second over ہو جائے cpu کا کرے p1 کو save کرے ram اور p2 کو pick کر لگا یہ بھی ایک قسم کی swapping ہے لیکن swapping یہ نہیں اس کے علاوہ اور بہت سار چیز swapping میں involve ہو جاتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے process ram میں fit نہیں آتے completely پھر آپ جون سے پار سکتے ہیں آپ ram میں load کرتے ہیں جون سے نہیں چاہیئے ان کو ram سے unload کرتے ہیں اس کو بھی swapping کیا دکتے ہیں virtual memory ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات اپنے hard disk کے کچھ portion کو ہم as ram use کرتے ہیں اس کو ہم virtual memory کہتے ہیں using some portion of hard disk as a ram اس کو vram کہہ دیں یا virtual memory کہہ دیں ایک چیز یہ multi programming system کے لئے اٹھا کے آپ پاس ram ہے ram operating system ہے اور آپ کے پاس چار process یا چار jobs ready ہیں کہ ان کو cpu allocate کرنے cpu ایک job allocate کیا جائے گا وہ job process کرے گی اور اگر وہ job wait state میں جاتی ہے cpu next job کو pick کر لے گا یہ multi programming system operating system operations ہم نے پہلے discuss system interrupt driven اور interrupt signal جو hardware بھی generate کر سکتا اور software بھی اور software سے interrupt generate ہو گی وہ error بھی ہو سکتا اور special request بھی ہو سکتی operating system moods کیا ہیں user mood اور kernel mood دیکھو کچھ operating system کا code ہے جو ہم سے hidden لیکن وہ working کر رہا تو اس code کو کرنل code کہہ دیتے جس طرح operating system کی system فائز ہے لیکن کچھ ہمارے پاس application software جو ہمیں interface provide کرتے ہیں ان interface کو use کر کر ہم different working کر سکتے ہیں تو ان codes کو ہم user mood کہہ دیں گے جیسے میرے سامنے power point آپ کو نظر آ رہا رہا نا اس کی simple example کیا ہے کہ یہ user mood یہ code میں run کر رہا ہوں no doubt میں نے soft install کیا میں نے اس کو double click کیا تو یہ run ہوا ہے لیکن behind the scene کچھ ایسا code بھی ہے جو automatic ری جار رہا ہے جیسے explorer اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرنل mood یا privileged mood جو کہ execute کر operating system کے functions کیا ہیں basic یہ functions ہیں process management memory management storage management i-o management protection and security management process management کیا چیز دو words ہیں ایک ہوتی ہے term program process executable files جو کہ ہمارے disk مجود ہیں وہ program سے اور جو program program loaded into RAM یہ process اس لیے ہم ایک سے example سمجھ جاتے ہیں دیکھیں آپ کو screen پہ microsoft word نظر اب یہ execute نہیں ہو رہا تو یہ اس time پہ کیا program ہے لیکن جیسے میں اس کو double click کروں گا یہ run ہو گیا run ہونے کا مطلب یہ RAM میں load ہو گیا تو actually یہ کیا بن ڈ چاہی چاہی جیسے جیسے example اس طرح میں word کی file create کرتا ہوں اور Microsoft word open کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں میں یہاں پر task manager open کرتا ہوں یہاں پر ہوگا process win word کا نام تو یہ actually کیا process یہ head بھی دیکھیں process کا اب یہاں پر دیکھیں CPU کے آگے 00 لکھا RAM کے 36392 کے لکھا تو یہ یہی بات ہے جو ہم کارت سے کسی بھی process کو memory چاہیے اور CPU چاہیے اب یہاں پر یہ دیکھیں اس process کو آپ دیکھیں یہ DWM یہ اس ٹائم پر 2% CPU use کر رہا اور اتنی memory require کر رہا کیونکہ اس کو as a resource چیزیں چاہیے اسی طرح میں نے word open تو کر لیا اب for example یہاں پر file open کرتا desktop file جو میں نے ابھی create کی تھی تو یہ file بھی کیا ہوگی resource ہی ہوگا اس کا میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا تھا hardware devices software اور پھر ساری files کسی بھی process کو complete ہونے resources چاہیے اور پھر میں data write up کر رہا ہوں وہ input ہوگا process termination کیا چیز process process کو end کرنا تو جب process end ہوتا ہے اس کے جتنے بھی resources ہیں وہ free ہو جاتے ہیں دوبارہ ہم task manager open کرتے ہیں آپ کو یہاں پر win word نظر نہیں آرہا میں window r press کرتا ہوں win word لکھ دیتا ہوں دیکھیں ساتھ ہی win word کا process آیا اس نے cpu consume کیا اب میں اس کو close کر دیتا ہوں word کو یہاں سے close کر دیتا جیسے word close کیا یہاں سے win word vanish ہو گیا اس کا مطلب اس نے cpu require کیا تھا وہ free کر دیا اور جو ram کی space require کی تھی وہ بھی free کر دی جب بھی process terminate ہوتا چاہے normally چاہے normally سورسز کو release کر دیتا اس طرح ہمارے پاس single threaded system multi threaded system process کا جو sub part ہوتا ہے وہ thread ہوتا باز program single threaded ہیں باز multi threaded ہیں ان کو ہم threading کا third chapter آئے گا اس میں discuss کریں گے کہ threaded architecture کیا ہوتا process management activities کون کون سی creating and deleting process جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ double click کیا تو process چل پڑا ہم نے اس کو close کر دیا تو delete یا terminate ہو گیا suspending and resuming process آپ process کو suspend بھی کر سکتے اور resume بھی کر سکتے ہم مجھو ترنا win word open کرتے task manager open کرتے right click تو end process terminate کرنا priority کا مطلب اس کو below normal تو suspended position میں چلا جائے اور پھر priority آپ کر دیں گے تو یہ resume ہو جائے گا اس طرح process آپ اس میں communicate بھی کرتے ہیں اور اگر parallel system ہے تو اس میں process کو synchronize کرنے کی ضرورت بھی آتی اس طرح ہمار پاس دیڈ لاغ دیڈ لاغ کا مطلب بہت سی process resources کے لئے دوسرے سے fight کر رہے اس کو ہم ڈیٹیل میں next article جب ڈیڈ لاغ آئے گا تاب ڈس کریں گے فیلحال آپ یہ ذہن میں رکھنے گے یہ process management کی activities memory management کیا چیز ہم نے جیسے پڑھا کہ کسی بھی program یا execute کرنے کے لئے یا تو سارا program memory میں ہونا چاہیے یا اس کا part memory ہونا چاہیے پہلی ویڈیو کے first part میں میں distance کیا تھا کہ اگر آپ پوریٹنگ سسٹم یا وینڈوز کو رن کرنا تو ضروری نہیں پوری وینڈوز کو رام میں لوڈ کریں آپ وینڈوز کا کچھ portion جو ریکوائر اس کو ریم میں لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ پورے process یا پورے کو ریم میں لوڈ کرنا ضروری ہے اس کا part بھی memory میں لوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح جب اس part کی ضرورت ختم ہوگی اب آپ کو کسی نئے part کی ضرورت پڑی ہے اور ریم آپ کی limited size تو آپ کیا کریں گے جس portion کی ضرورت ختم ہوگی اس کو ریم سے نکال دیں گے اور جو portion آپ کو require ہے اس کو ریم میں لے آئیں گے تو یہ کام کون کرے گا memory manager اس کو ہم اس طرح discuss اور یہ میرے پاس hard disk ڈرائی ہے اس میں کوئی program پڑھا ہے جس کے دو portion ہیں program one ہے کوئی جس کے ہمارے پاس کیا ہیں دو parts میں اس کے parts indicate کھا دوں ایک کو کہتے part a اور ایک کو کہتے ہیں part b اب جب ہم اس process کو double click کریں گے تو actually کیا ہوگا for example ہمیں اس process کا part a چاہیے پہلے process one جو ہے نا اس کی total capacity ہے وہ 8 gb ہے اور ram ہمارے پاس ہے 10 gb suppose 8 gb کیونکہ ہمیں سب سے پہلے کون سا portion چاہیے a portion چاہیے اب cpu کیا کرے گا portion a execute کرنا شروع کر دے گا اور جب portion a کی ضرور ختم ہو جائے گی اب ہمیں پورشن کو ریم میں نہیں لیں گے پورشن a کو ریم سے ختم کر دیں گے اور portion b کو ریم میں پورشن a کی جگہ لوڈ کر دیں گے اس سے ہماری میمبری مینج ہو کے چلے گی تو یہ بیسی کلی میمبری میری منیجمنٹ کا کنسیپٹ ہے تو میمبری میری منیجمنٹ یوز نہیں کر رہے پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے پروسس میمبری منیجن اور کون سے پروسس میمبری سے سویپ آؤٹ کر دینا چاہیے یہ بھی میمبری منیجمنٹ کا کام ہے اس اتنا میمبری کی سپیس فری ہے تو ایلوکیٹ کر دیں اور اگر فری نہیں ہے تو پھر نہیں ایلوکیٹ کر نہیں یا اگر ایک پروسس کمپیٹ ہو گیا اس سپیس واپس لے دی ایلوکیشن کر دینا یہ سارا کام بھی میمبری منیجمنٹ کا سٹوریج منیجمنٹ آئی رہتا ہے جس میں ہم فائلز کرتے ہیں فولڈرز کرتے ہیں فائل سسٹم کرتے ہیں اس کے بعد بناتے ہیں پھر فائلز کو کوپی پیس کرتے ہیں بیک اپ کریٹ کرتے ہیں یہ سارا کام جو ہے فائل سسٹم منیجمنٹ کیا سٹوریج منیجمنٹ سسٹم کرتا ماس سٹوریج منیجمنٹ کیا ماس سٹوریج منیجمنٹ کا مطلب کہ ہم نے بیک اپ رکھ جیسے ہم نے کوئی ایک سٹنڈر ڈرائیو لگائی اس میں ہم نے بیک اپ رکھ لیا ہم نے cd یا dvd ڈرائیو میں کچھ ڈیٹا رائٹ کر لیا یہ ماس سٹوریج ہے کہ ہم نے آرکائیو ڈیٹا سٹور کر لیا اور اس آرکیو ڈیٹا کو ہم in future use کا سکتے ہیں اس کو ہم مار سٹوریج مینجمنٹ کہتے ہیں لیکن یہ سٹوریج مینجمنٹ کی 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 آجاتا ہے یہ ڈیفرنٹ لیو سٹوریج ہیں ان کی کپیسٹی ہے ان کی سپیڈ ہے مائیگریشن و ڈیٹا فرام ڈیس ڈیس سٹوریج مینجمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو فائل کی فارم سٹور ہوتی ہیں جیسے دیکھیں آپ کو یہ ورڈ فائل نظر آ رہی آئیکن یہ فائل نظر آ رہی ہیں تو بیس سٹوریج ہے وہ فائل اب یہ فائل سٹور ہوتی ہیں کسی نہ کسی سٹوریج میڈیم پہ ہر سٹوریج میڈیم کو کوئی دیوائیس کنٹرول کاری جیسے ہم کہتے ہار ڈسک ڈرائی سی ڈرائی سوپر ڈرائی پھر فلیش ڈرائی اس کا مقصد گیا ہے کہ سٹوریج میڈیم تو ہے لیکن سٹوریج میڈیم پہ ڈیٹا ریل آئی کرنے کام کس کا ڈیوائیس کا کام ہے ٹیپ جاننا ضرور یہ جیسے اگر ہم اس کی پروپرٹی سکھولیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں فائل سسٹم اس میں فیٹ ہے فیٹ تھرٹی ٹو ہے آپ یہاں پر لیٹس پوز فورمیٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے فائل سسٹم پوچھتا ہے کہ آپ نے کس فائل سسٹم کے طرح سے فورمیٹ کرنا اور اگر آپ ڈی ویڈی پہ جائیں تو یہاں پر سی ڈی ایف س آپ کو نظر آ رہا جو آپ کو فائل سسٹم چاہیے ہوتا ہے جو فائل کو ڈیریکٹریز میں اورگنائز کرتا ہے سٹورج کے لحاظ سے آپ فائل اور کر سکتے ہیں فائل کو رینیم کر سکتے ہیں فائل پر سکیورٹی لگا سکتے ہیں فائل کو کوپی کر سکتے ہیں اور بیک اپ کر سکتے ہیں اس طرح یہ ماس سٹورج مینجمیٹ ہے کہ آپ ریم میں کیوں ڈیٹا سٹورج نہیں کرتے کیونکہ ریم والا ٹائل ہے اس کی سٹورج سپیس کام ہے اس لیے آپ ساری چیزیں سیکنڈری سٹورج پہ سٹور کرتے ہیں یعنی ہارڈ ڈرائی پہ سٹور کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر کی جو سپیڈ ہے وہ ہارڈ ڈرائی پہ بھی ڈیپین کرتی ہے اس لیے جو لوگ کمپیوٹر میں سپنڈل ہارڈ ڈرائی یوز کرتے ان کی سپیڈ زیادہ سل ہوتی جو سالی ڈسک یعنی مصار کارڈ بگرہ یوز کرتے ان کی سپیڈ کمپیوٹی بلی کنسیڈر بلی فاس ہوتی تو آپ ریس سپیس کو مینج کرتا ہے اس کے بعد ڈسک کو سکیجول کرتا ہے سٹورج کرتا ہے ٹھیک ہے جی بیسی ہمارا بھائی سٹور ہوتا ہارڈ ڈسک میں اگر آپ نے اس پروس کو اگز کو کرنا تو اس کا flow کیسے چلتا ہے کہ ڈیٹا سب سے پہلے روڈ ہوتا ہے main memory میں main memory cache memory میں and processing unit center processing unit register basically high speed memory inside cpu cache coherence کرنا پڑتی یہ خود بزاتے خود ایک vast topic ہے اس کو آپ net سے سرچ کیجئے گا cache coherence کیا چیز ہے ورنہ memory management کے article میں ہم اس کو discuss کریں گے input and output subsystem کے ایک computer میں بہت ساری input and output devices کی board mouse touch pad webcam thumb scanner HDMI sound output آپ نے printer attach کیا ہوا تو ان ساری input and output devices کو کون manage کرتا operating system manage کرتا جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہر device کے ساتھ local buffer جسے ہم caching کے لئے use کرتے پھر spooling کرتے spooling کا مطلب ہوتا scheduling کرنا جیسے اگر printer کو باری باری commands کمانڈ ختم ہو تو میں دوسری کو جلا ہوں دوسری ختم ہو تو میں تیسری کو execute کروں اس کو basically spooling کہتے اور یہ کام ہوتا print spooler کا آپ کیسے find out کر سکتے ہیں آپ یہاں پر devices and printers میں جائیں اور آپ کو یہاں پر کوئی printer جب نظر آئے گا اس پر double کریں تو یہ آپ کے سامنے جو interface open ہو گا یہ print spooler ہو گا یہاں پر وہ لکھے گا document name status print ہو رہا یا نہیں ہو رہا کس نے command دی کتنے pages ہیں کتنا size ہے تو یہاں پر ساری complete list بن جائے گی print spooler جیسے فور example ابھی ہم کر دیکھتے میں اس کو control پی کرتا ہوں اور یہاں پر میں pdf میں add کر دیتا ہوں تو let's suppose میں اس کو یہ پر store کرتا ہوں تو آپ ساتھ دیکھیں یہ print spooler میں status spooling آگیا اور اب یہ task کو perform کر رہا pages submitted time spooling آرہا کہ وہ queue میں add کر دی یہ basically print spooler کا کام ہے اور جیسے دیکھیں یہ pdf بنی جہاں print spooler empty ہو کے جانی آپ کا printer free next operating system کا function protection and security protection basically کیا چیز ہے کہ اپنے processes کو اور اپنے resources کو hardware resources و ان کو external agent سے بچانا اس کے بعد security کیا چیز ہے internal threat سے بچانا internal threat سے بچانا in threats denial of service worms viruses identity theft of service سب کچھ آ جاتا operating system manage users through groups through access control through for example آپ کے پاس یہی ایک file ہے میں اس کی property پہ جاؤ تو آپ کو یہا پرمیشن دینا چاہے اور کون سی پرمیشن نہیں دینا چاہے ہے یہ ہے میں یہاں پر ایڈٹ کروں تو میں اس کی پرمیشن کو deny کر سکتا کہ اس کو کوئی بھی کوئی فنکشن پر فارم نہ کر سکے تو یہ security کے لیے سب کچھ manage ہو رہا اس طرح different group of users آپ سرور میں create کر لیتے ہو پھر آپ ہر group کو special security features assign کر لیتے ہو کہ اس group کو یہ کام کرنے کی جاتا ہے اور باقی groups کو یہ کام کرنے کی جاتا ہے یہ سب کچھ protection and security کے ضرور manage کر سکتے ہو اور last میں ہمارے پاس open source operating system سب پہلے low source operating system لیکن اس کے according جو linux ہے linux کے آپ distributions بھی ملتی github پہ آپ ان distributions سے linux کا code check کر سکتے ہیں اس code میں آپ amendments کر سکتے ہیں اس code میں آپ changes کر سکتے ہیں تو ایسے operating systems جن کا code بھی available ہے ان کو آپ کہتے ہیں open source operating systems ٹھیک ہے جی تو یہ ایک basic سا ہمارا article تھا introduction to operating system کا i hope آپ کو سمجھ آگئے ہوگی next انشاءاللہ ہم next chapter اس کا start کریں